اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بائیو اور پیاری بہنو سورہ یاسین کی فضیلت کے متعلق کون نہیں جانتا سورہ یاسین کو قرآن پاک میں ایک خاص مقام حاصل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کے دس بہت بڑے فائدے شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مجرب عمل ایسا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے میرے بائی میری بہنیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور اس کے بعد آپ اس کے فوائز سے مستفید ہوتے رہیں انشاءاللہ تو پیارے بائیو اور پیاری بہنو سورہ یاسین کا پہلا فائدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے جو کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامائے عمال میں دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ یاسین کی کہ صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے نامائے عمال میں دس قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے سورہ یاسین کا دوسرا فائدہ حضرت عطا بن عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں چاہے اس کی حاجت دنیا کی ہو یا پھر اس کی حاجت آخرت کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں کتنا بڑا فائدہ ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں اور سورہ یاسین کا تیسرا فائدہ حضرت موقع بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اس کے پہلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں سورہ یاسین کا چوتھا فائدہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی رات میں سورہ یاسین پڑھی تو وہ اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کی بخشش ہوئی ہوگی یعنی کہ اگر رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے تو صبح ہونے تک اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں سورہ یاسین کا پانچمہ فائدہ جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے اور جب حضرت اسرائیل اس کی جان نکالنے لگتے ہیں تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی کہ اگر کوئی ریشمی کپڑا کانٹے دار جاڑی کے اوپر پھینک دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو جیسے وہ کپڑا پاش پاش ہو جاتا ہے اسی طرح بندے کی جان نکلتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کے نزا کا وقت ہو یعنی کہ موت قریب ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تیلاوت کیا کریں تاکہ اس کی موت میں آسانی پیدا ہو سورہ یاسین کا چھٹا فائدہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے اور اپنے سننے والے کی باقشش کرتی ہے تو فرمایا خوب سن لو وہ سورہ یاسین ہے یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ اس کی پدائش زمین و آسمان سے پہلے کی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پدائش سے ایک ہزار سال پہلے سورہ طوحہ اور سورہ یاسین کو پڑھا یعنی ان کی قرات کو زہر کیا اور ان کی تلاوت کے سواب کو بیان کیا جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا کہ خوش خبری ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن نازل ہوگا اور خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس کو محفوظ کریں گے اور خوش قسمت ہیں وہ زبانے جو اس کی تلاوت کریں گی سورہ یاسین کا ساتمہ فائدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو سورہ یاسین کا آٹھمہ فائدہ حضرت یایہ بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا اور جس شخص نے شام کو سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا سورہ یاسین کا نمہ فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر راز سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑے گا وہ شہید کی موت مرے گا اور سورہ یاسین کا دسوہ اور آخری فائدہ جو شخص رزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لے گا اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا کبھی اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی تو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں یہ ہیں سورہ یاسین کے دس بہت بڑے فائدے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے اب میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کا ایک عمل شیئر کرتا ہوں ایک وظیفہ شیئر کرتا ہوں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے اپنی حفاظت میں رکھے گا کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی پریشانی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گیابی خزانوں سے نوازے گا آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی ہر مقصد میں کامیابی ملے گی آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے گا اور رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ وقت نماز کی پبندی لازمی کرنی ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو پھر ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع افتاب سے پہلے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے اس عمل سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا اور اگر آپ یہ عمل کسی خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد پورا کر دے گا آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی اگر آپ بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے اور میرے ایسے بائی ایسی بہنیں جو بے روزگار ہیں اور روزی کی تلاش میں ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی اچھی نوکری مل جائے اور وہ اپنے گھر میں عزت کی روٹی کھا سکیں تو وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں حتیٰ کہ میرا ہر بائی میری ہر بہن اس عمل کو ضرور کریں اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی اور میرے تمام بائیوں کو میری بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے چوازائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ